پہرے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسیدہ جو کی ہمارے نصاب میں شامل ہے پہلا کسیدہ جو ہے جو شیخ محمد ابراہیم زوک انہوں نے در مدع بہدر شاہ زفر کے خدمت میں جو کسیدہ لکھا تھا ان کے چند اشاروں کی تشریح ہم نے کری ہے آج اسے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے شرد یہ ہنا پوچھیں ہیں آسک کے جگر تک ماشوک اگر ہاتھ میں ہے دست ہنائی اس شیر میں شاید فرما رہا ہے کہ ماشوک کا مہندی لگا ہوا ہاتھ اگر آشک کے ہاتھ میں آئے تو مہندی لگے ہاتھ کی تھندک آشک کے جگر تک پہنچیں عالم یہ ہوا عالم یہ ہوا کا ہے بارش کی وجہ سے ہوا اس قدر تھنڈی ہو گئی ہے کہ آسمان میں سورج اپنی حرارت اور گزب کم کر کے بے باک ہو گیا ہے گویا فضا جو ہے وہ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے سورج کی تماظت اور جن ملاہت میں کمی آ گئی ہے کیا صرف ہوا ہے ترب و عیش سے عالم مدرسہ میں بھی سبق صرف ہوای سوانہ موسم ہونے کی وجہ سے عیش و عشتت میں یہاں تک اضافہ ہوا ہے کہ سکولو میں بھی کامن ہونے کے برابر ہے اور طلبہ اور اساتذہ سوانے موسم کا مزا لے رہے ہیں کھالی نہیں مائز سے روش دانائی انگور زاہد کا بھی ہر دانہ تسبیح ریائی جس طرح انگور کے دانے میں شراب ہوتی ہے اسی طرح زاہد کے دکھلاوے کی تسبیح کے دانوں میں بھی شراب برگئی ہے یعنی دکھاوہ کی چیز تسبیح نہیں ہے لیکن زاہد جو ہے پرہزگاد اگر وہ دکھاوہ کرے تو وہ بھی اسی کے معاند ہے یعنی شراب کے معاند ہے جو آئینہ دل ہے وہ عاشق بغل میں گویا کی ہے مینہ مائکہ مینہ مائکہ ربائی عاشق کے سینے میں شیشے جیسا دل شراب کی ایسی سرائی کی طرح ہے جس میں قہ ربائی کی اسی صفت پائی جاتی ہے جو دوسرے دلوں کو اپنی طرف کھنچا کھنچتا ہے کرتی ہے سوا آکے کبھی مشک فشانی کرتی ہے نسیم آکے کبھی کبھی نخلہ سائی حوائیں خوشبوں سے بری ہوئی ہے کبھی سوا خوشبوں فیلاتی ہے اور کبھی نسیم اور جب نسیم کی خوشبوں کے جونکے لے کر آتی ہے تھا سوز نیکھار کا سہرہ میں جہاں فرش سبزہ نے وہاں مقملے خوشنگ بچھائی جب سہرہ میں پہلے کانٹوں نے اپنا فرش بشایا تھا وہاں اب ہری ہری گاس اگائی ہے اور یوں لگتا ہے کہ سبزے کی مقمل بچھی ہوئی ہے آرائش گلشن کے لیے جامعہ رنگین زبائش گنچے کے لیے تنگ کبائی یعنی شہر میں تمام گلشن رنگ برنگے فولوں اور چست لباس پہنے ہوئے گنچو سے سجا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ قصیدہ میں صرف مدہ خانی ہی ہوتی ہے ہے نرگی سے شہلہ نے دیا آنکھ میں کاجل برگ گل سو سن نے دھوڑی لپے جمعی سیاہی مائل نرگی کا فول دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے اپنے آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا ہے نرگی شہلہ کو یوں بھی کاجل لگی ہوئی آنکھ سے تشبیح دیتے ہیں اور سو سن کے فول کی پتی نے گویا ہونٹوں پر سرخی لگائی ہوئی ہے آپ ایروپے کرے کوسے کذا و سمائیے تو خرشید سرخی شفق سے کرے رش اپنی ہنائی دھنکھ نے اپنی بہوں میں خساب اپنی بہوں میں خضاب لگایا ہے تاکہ جو تاکہ جوان نظر آئے اور سورج نے شفق کی سرخی اپنی داری پر مہدی کی طور پر لگائی ہے اور داری شفق کی سرخی کی مانت سرخ ہو گئی ہے شفق اسے کہتے ہیں یہ دو ہے دو الفاظ ایسے ہیں ایک تو شفق ہے دوسرے افق ہے افق اسے کہتے ہیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو اسے افق کہتے ہیں اور جب سورج دوبتا ہے تو اس پر جو سرخی آ جاتی ہے تو اسے شفق کہتے ہیں جیسے کی شفق کی لالی لہوب اللب ہے یہ کیا ہوا آپ تاب میرا رکسارہ گلچین کا ہے سرخی سے یہ عالم جو وقت گزب چہرہ یہ ترقہ نے خطائی رکسارہ گلچین کا ہے سرخ سے یہ عالم جو وقت گزب چہرہ یہ ترقہ نے خطائی جس طرح ترقہ اور خطن کے لوگوں کا چہرہ گسے کے وقت سرخ ہو جاتا ہے اسی طرح گلچین کے گال سرخ اور چمکی لے ہو گئے ہیں کیا ساگر رنگین کو کیا جلد مہیا نرگس نے تو سرسوں سے ہتھیلی پہ جمعی نرگس نے اپنے آنکھوں سے بہت جلد رنگین شراب کا پیلا بھر کر پیلانے کے لئے مہیا کروا دیا یہ دیکھئے سرسوں ہتھیلی پہ جمعی جو ہے سرسوں ہتھیلی کہتے ہیں یہ بہت تیزی سے کام لینا ہوتا ہے ہوتی ہے متحمل نہیں ایک ساگر گل کی شاک گل احمد کی نزاکت سے کلائی سرخ فول جس شاک پر کھلا ہے وہ شاک اس قدر نرم و نازک ہے کہ سرخ فول کے جام کا بوجھ برداش نہیں کر سکتی سرخ فول کا جام شایر نے شراب کی سرخی کی مناشبت سے کہا ہے اور کیا خوب کہا ہے کیا اعجاز اعجاز نو سنجی متعرب سے چمن میں ہر خار کی ہونوک زبا شیر نوائی یعنی گانے والوں کے حسین آواز کی موجزے کے طور پر ہر کانٹے کی نوک میں زبان آ گئی ہے اور وہ شیر کہنے لگے عزیز طلبہ و طالبہ چونکہ یہ اس میں بہت سارے اشاعر ہیں لگا اس میں لگ باگا چھالیش شیر ہیں تو آج ہی پر اکتہ بزیر ہو رہے ہیں آگے انشاءاللہ فید تب تک کے لئے اللہ حافظ